امام حسین رضی اللہ عنہ کا تیزہ کرنا کیسا ہے یعنی تیسرے دن منائے جاتا ہے وہ تس کو تیزہ کہتے ہیں لوگ پھر دس وقت کرتے ہیں بیس وقت کرتے ہیں چالیس وقت کرتے ہیں کیا اسلام میں تیزے کی کوئی حقیقت ہے پہلے ایک بات آپ سمجھیں اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو آپ کا ایمان قرآن پر نہیں ہے تو بات نہیں کریں گے آپ مسلمان ہو اور ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے قرآن پاک میں آپ نے بھی سنا ہوگا بارہاں سنا ہوگا ڈبل ریپیٹ کرتا ہوں میں وَلَا تَقُودُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْرُو جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے یعنی شہید ہو اس کو تم مرہ ہوا گمان مت کرو بلکہ وہ حیات ہیں زندہ ہیں وَلَا تَشْرُوَا لَا 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 میں شہید ہو جائے جو بھی شہید ہو جائے وہ کیا ہے وہ ہے زندہ مروہ نہیں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حسن حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت میں نوجوانوں کے سردار رہیں گے آپ کو مقام مرتبہ بہت عالی بہت افضل ہے اللہ ہم سب کو ان کے محبت اللہ رب العالمین ہر مسلمان کے دلوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے محبت ڈال دے لیکن وہ محبت جو شریعت کہتی وہ محبت ڈال دے محبت میں آگے بڑھنا بھی نہیں ہے پیچھ اٹھنا بھی نہیں ہے اب یہ رہا مسئلہ تیزہ اس کا کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے امام حسین تو زندہ ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے قرآن کے رائے شہید اور آپ کی شہادت کیا کہنا مقام کتنا بڑا ہوا آپ کا قرآن کے رائے کہ شہید جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ زندہ ہے مردہ نہیں ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے پھر تیزہ کا کیا مطلب تیزہ تو ان کا کیا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو زندہ ہیں پھر تیزہ کیوں کرتا ہے اس کا جواب نہیں ملے گا اس لیے کہ اس کا جواب ہی نہیں قرآن کے خلاف یہ عقیدہ ہے تیزہ منانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ قرآن تو زندہ کرے ہیں اور تیزہ ہوتا ہے مردوں کا قرآن زندہ کہہ رہا ہے اور روزی دی جاتی ہے وہ مقام دیا جاتا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ایک بار اللہ عب العالمین نے معلوم کیا شہیدوں سے کہ کیا چاہیے کچھ تمنا کہ اللہ کچھ تمنا نہیں وہ مقام دیا ہے آپ نے کسی کو نہیں پھر دوسری بار اللہ عب العالمین نے معلوم کیا کہ کچھ تمنا ہیں تو شہیدوں نے کہا کہ اللہ یہ تمنا ہے ہم دنیا میں جائیں اور تیرے راستے میں اقتار کریں اور شہید ہو جائیں پھر راستے میں لڑیں اور شہید ہو جائیں اللہ نے کہا یہاں قانون ہمارا نظام نہیں ہے جو ایک بار دنیا سے آ جاتا ہے دو بارہ دنیا میں نہیں جاتا ہے یہ تمنہ ظاہر کیتی ہے تو آپ نے بھی سنا ہوگا شہیدوں کی تمنہ کہ اللہ دنیا میں بیٹھ دے پھر راستے میں جائیں اور شہید ہو جائیں جو مزہ شہادت کا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انکتیزہ بنانا دسوہ بنانا چالیس بیسوہ بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے اس لئے کہ ہمارا ایمان قرآن پر نہیں ہے قرآن پر نہیں ہے ایک ہم مردہ مانتے ہیں رہا مسئلہ عیسالِ ثواب کا تھی عیسالِ ثواب کبی بھی کر سکتے ہیں کسی بزرگ کے لئے کسی بھی ولی کے لئے کسی بھی رشتدار کے لئے کسی بھی مرعومین کے لئے کبی بھی دل چاہے جب کر سکتے ہیں عیسالِ ثواب میں کوئی پیڑی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں کوئی وقتوں کی ضرورت نہیں آسمان پر ڈارک جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں اللہ سننے والے سمیع اور بصیر ہیں کہ رامن کاتبین تو فرشتے میں موجود ہیں لکھ رہے ہیں ہر بات کو اس میں سیڑھی پیڑی لگانے کی ضرورت نہیں وہ ڈارک آپ جب جاؤ گے جب پہنچ جائے گا